ہیلو اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کا ایسے سی ایم ٹی ایس کے اگزام دو ماہ سے شروع ہونے والا ہے تو اس سے سمبندیت یہاں پر جی کے جی ایس کے بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن کروانے والے ہیں جو کہ آپ کے اگزام کے لیے ایکسپیکٹڈ ہونے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کوئیسٹن ہے کہ چھڑ پوجہ کون سے بھگوان سے سمبندیت ہے تو اگر چھڑ پوجہ کی بات کریں تو یہ آپ کا سور اپوسنا سے یا آپ کا سور اپوسنا سے سمبندیت ہوتا ہے تو سور یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا جو کہ چھڑ پوجہ سور بھگوان سے سمبندیت ہوتا ہے اور چھڑ پوجہ یہ چار دیو سی اتصاب ہوتا ہے یعنی کہ چار دنوں تک آپ کا منایا جاتا ہے اس کی شروعات کی بات کریں تو کارتک سکل چھتر دسی کو ہوتی ہے اور سمابن کے بات کریں تو کارتک سکل سبتمی کو یہ سمابت ہوتا ہے اگر اس سے سمبندیت راج پوچھے جائیں تو یہاں پر بیہار آپ کا ہو جائے گا رائٹ آنسر یعنی کہ بیہار راج سے چھڑ پوجہ کا سمبند ہوتا ہے جو کہ سور بھگوان کی اپاسنا سے سمبندیت ہوتا ہے نیکسٹ آگے بڑھیں گے یہاں پر اگر پنجاب کے بات کریں کہ پنجاب کے لوکنط سے بات کریں کہ پنجاب کے کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کا یہاں پر کوئیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ان میں سے کون سا آپ پنجاب کا لوکنط نہیں ہیں تو آپ کا کئی بار اگزام میں لاؤڑی دے دیا جاتا ہے جو کہ آپ کا مہراشت سے سمبندیت ہے یعنی لاؤڑی جو ہے سنگیت کے ایک فیدہ ہوتی ہے جو پرمک روپ سے بھارتی راج مہراشت میں پرسید ہے اور وہیں اگر پنجاب کے ان نرتوں کی بات کریں تو بھانگڑا جھومر جولی ڈنکارہ دھومر یہ سارے جو آپ کے یہاں پر پروس لوکنط ہوتے ہیں پنجاب کے تو بھانگڑا جھومر کبھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پروس نرت ہیں یا مہیلہ تو یہ سارے پنجاب کے ہیں اور پروسوں سے سمبندیت ہیں جبکہ سامی، گدھا، جاغو اور کیکلی کی بات کریں تو یہ مہیلہوں سے سمبندیت پنجاب راج کے نرت ہیں تو یہاں پر گدھا بہت آپ کا مہت پون ہے جو کہ مہیلہوں سے سمبندیت ہے اور یہاں پر پنجاب راج سے سمبندیت ہے نیکسٹ کوششن ہے جمہو کسمیر کا دوسرا اپراج پال کون بنایا تو یہ منو شنہ بنے تھے یہاں پر دوسرا اپراج پال جو کی ساتھ اگشت 2020 سے بنائے گئے تھے نیکسٹ کوششن دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے سسی ایمٹی ایس جیسا کہ آپ کو بتانا ہے کچھ ہے سسی ایمٹی ایس کے بارے میں کہ جو آپ کا سسی ایمٹی ایس کے ایکزام ہے وہ پونٹیا انگلیس اور جی کے جی ایس پر آدھاری تھا یعنی کی دو جو کوالی فائنگ آپ کے ہیں جس سے آپ کی میریٹ بننی جس سے آپ کی جوب لگنی ہے وہ یہاں پر صرف دو سبجیکٹ ہیں جی کے جی ایس اور انگلیس تو جیسا کی سسی میں جو آپ کے ایکزام میں کوئیشن پوچھے جاتے ہیں جو پہلے پوچھے جا چکے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کے پچھلے چھے مہینے میں ایکزام ہوئے سسی کے چاہے وہ جی ڈی کا ہو سسی سی 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 سیل کا ہو سی جی ایل کا پری ہو یا پھر مینس ہو یا پھر آپ کا سی آر پی آپ کا بھی ایکزام ہوئے ہو تو جتنے بھی آپ کے ہوئے ہیں ایکزام ان سبھی ایکزاموں کی پی ڈی اپ یہاں پر تیار کر دی گئی ہے جن کا آپ کا ایکسٹرہ فیکٹ کے ساتھ میں کوئیشن لگے ہوئے ہیں جن سے کہ آپ کے کوئیشن ملنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جو کہ آپ کے ہنڈیٹ پرسنٹ پانس سے دس کوئیشن اسے سی ایمٹی ایکزام میں ملنے ہیں جس کا سلک جو ہے آپ کا ماتر بیس روپے رکھا گیا پرتی ایکزام کے حساب سے یعنی آپ جس ایکزام کے لینا چاہتے ہیں اس ایکزام کا سلک یہاں پر بیس روپے رکھا گیا جن سٹوڈنٹس کی تیاری کو اور بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ اس واتسپ نمبر پر کونٹیک کر کے یہ پرچیز کر سکتے ہیں چلے اپنے کوئیشن میں واپس چلتے ہیں نیکسٹ کوئیشن ہے کہ جو ناغالینڈ کی پہلی مہیلہ جو راج سبح کی سرشت بنی ہوئی ہیں وہ کونسی ہیں تو ایس فانگ نون کونیاک جو ہیں یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی ایس فانگ نون کونیاک ناغالینڈ کی پہلی مہیلہ ہیں جو کہ راج سبح کی سرشت بنی ہوئی ہیں اور یہ بی جے پی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی سے سمبندی تھے ناغالینڈ سے بھاچپا امید بار ایس فانگ نین کونیاک ناغالینڈ سے سانسط بننے والی یہاں پر دوسری مہیلہ ہوئی ہیں جبکہ جو پہلی تھیں اس سے پہلے تو وہ رانو ایم سہجہ تھیں جو کہ انیس سو ستر کے آم چناموں میں لوگ سبح سدس بنی ہوئی تھے تو یہ دوسری مہیلہ ہیں جو راج ناغالینڈ سے آتے ہیں لیکن پہلی جو تھیں وہ لوگ سبح سدس انیس سو ستر میں بنی ہوئی تھے جو کہ رانو ایم سہجہ تھیں سمیدھان سنسودن کے اور آگے چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہریت کرانتی کی شروعات کس ورس ہوا تھا اگر ہریت کرانتی کی بات کر لیں کس ورس شروع تو ہریت کرانتی کی شروعات 1965 سے 1968 میں ہوئی تھی اور اس میں اچھ اپج دینے والی کسم SYV کے بیجوں کا آپ کا پریوک کیا گیا تھا یعنی موقتہ کرسی سے سمبندی تھی اس کی اگر یہاں پر جنک کی بات کریں تو ایم سوامی ناثن کو بھارت میں ہریت کرانتی کا جنک مانا جاتا ہے اور یہاں پر اگر پورے ورس کی بات کر لیں جائے تو نورمن جو بورلوگ ہیں ان کو پورے ورس میں ہریت کرانتی کا جنک مانا جاتا ہے اگر بات کریں یہاں نورمن بورلوگ پورے ورس کے مانے جاتے ہیں اور یہاں پر جو ایم سوامی ناثن ہے وہ بھارت کے مانے جاتے ہیں نیکسٹ کوئیشن دیکھیں گے راج پال صاحب کے سمبندیت پوچھی گئی تھی کہ راج پال کی جو یوگتہ ہے وہ نیونتم کتنی ہوتی ہے بننے کے لئے تو راج پال کی یوگتہ کی بات کریں تو راج پال کے بننے کے لئے آوستک جو یوگتہ ہوتی ہیں آپ کی کہ اس میں کیا کیا آپ کا ہوتا ہے جو نیونتم آپ کی آیو کی بات کریں تو یہاں پر 35 سال کی عمر ہونا آپ کی ضروری ہوتی ہے ایک راج پال کے لئے بھارتی سمبیدھان کے بھاکشار میں راج کی کارکاری شامل ہے جس میں کارکاری پرموک کے روپ میں راج پال مکھی منتری منتری پرشت اور اڈارنی جنرل شامل ہیں راج کا ایک راج پال جو راج کا عوبچاری کارکاری نیتہ ہوتا ہے لیکن یہ سنگ سرکار کے ایجنٹ کے روپ میں بھی کار کرتا ہے اس لئے جنن کا دھورہ کرتا ہے جو کی ساتھ میں سمبیدھانک سنسودھن کے سے پہلے جو آپ کہتا پرتیک راج کا اپنا گورنر تھا لیکن 1956 کے سنسودھن نے ایک وقت کو دو یا دو سے ادھک راجوں کا نیترت کرنے کی بھی سکتی پردان کر دی گئی تھی اور باقی بات کر لیں تو بھارتی سمبیدھان کی اینو چھت 157 میں نیائے دھیس کے نروب میں نامنکن کے ماب دندوں کے چرچہ کی گئی ہے نیکس آگے اگر بات کر لیں چلیئے یہاں کوئیسٹن سے آگے بڑھ جاتے ہیں کوئیسٹن آپ کا جیسے کہایا ہوا تھا کہ جو دودھ اور فیس کریم اتیادی ہوتے ہیں یہ آپ کا کیمیسٹی یا نہیں رسائن بھی جان کا سوال ہے وہ کس پرکار کا ہوتا ہے کس کا ادھارن ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے ایمالسن کی ادھارن ہوتے ہیں ایمالسن ایک کولائیڈ ہوتا ہے جو کی دودھ فیس کریم درو ایمالسن کا ادھارن ہوتا ہے نیکسٹ کوئیسٹن دیکھیں گے ہم لوگ نیکسٹ کوئیسٹن ہے یہاں پر لیکن اس سے پہلے دیکھیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو جرور سبسکرائب کر دینا جس سے کہ آپ کو ہر طرح جی کے جیس کے جو سٹیارٹیجی والے ایک دم اچھے ویڈیو یہاں پر آپ کو سیریز ملے وہ ملتی رہے اور باقی آپ کو ہر ایگزام کرنے لہزیز ملتا ہے ہر چیز سے ریلیٹیڈ آپ کی پریلیسٹ بھی بنا دی جاتی ہے تو آپ صرف چینل کو سبسکرائب کر دینا باقی ویڈیو 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 چینل دونوں کا لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا تو اس سے بھی جوڑ جانا کوئیشن میں واپس لوٹیں کوئیشن ہے دیتی گول میں سمیلن کب ہوا تھا دیتی گول میں سمیلن کی بات کریں تو یہ سمیلن سات ستمبر 1931 کو ہوا تھا جس میں کانگریس نے بھاگ لیا 1 دسمبر 1931 کو سماپ دی سمیلن لندن میں ہوا تھا سمیلن نیکسٹ آپ کی بات کریں پرتوی کی اوپری پرت کون سی ہوتی یعنی سب سی اوپری شت کیا ہوتی ہے تو کرش پرتوی کی پرتوی 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 نیچے جب کور جو ہوتی ہے پرتوی باہری پرتوی موجود ہے لیتھوی سپیر کرش اوپری منٹل سے بنا ہوتا ہے اور پرتوی کی پرت لگ تار ایک دوسرے کے سمپرک میں رہتی اور کرش اور منٹل کا اکل بھوگر بھی اکائی کا عشہ بھی کہا جاتا ہے جسے کی لیتھوی سپیر آپ کا کہا جاتا ہے نیکسٹ کوششن دیکھیں گے نیکسٹ ہے آپ کا کی انیس سو ستر اسی کے حریت قرانتی کے مک ادیش کیا تھے تو اس کا مک ادیش تھا کئی اتنا تھا کہ دوگنا وردی کرنا رکھا گیا تھا انیس سو ستر اسی کے دوران جو حریت قرانتی کا جنگ تھا جس کا آپ کا پورت ہے سب سے پہلے کہاں پر شروع ہوئی اگر اسی کی بات کریں گے تو یہ بھارت کے پنجاب راج میں شروع کی گئی تھی دو ہزار گیارے کی جنگرنہ کی انسار سب سے کم لنگان پات کس راج کا ہے تو ہریانگرہ یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا جو کہ سب سے کم لنگان پات راج رہا ہوا ہے بھارت میں لنگان پات کا اپیوک پرت ایک ہزار پورش پر مہیلاؤ کی سنگ کرنے کے لیے کیا جاتا تو سب سے کم ہریانگرہ کا تھا اور وہیں سب سے زیادہ کی بات کریں تو وہ آپ کا ہوتا ہے کیرل کا جہاں پر سب سے اتھک لنگان پات پایا جاتا ہے تو یہاں پر زیادہ بھی پوچھ لے تو آپ کو یاد رکھ نیکسٹ آگے ہم لوگ دیکھیں گے سب سے زیادہ کیرل کا تھا جو کی ایک ہزار چور آسی تھا یعنی ایک ہزار چور آسی مہیلائیں تھی ایک ہزار پورش پر پورڈو چیری اس کے بعد تمیل نادو سے کندریہ مہا دیو مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا تو جیسا کہ کندریہ مہا دیو مندر جو ہے وہ خجرہ مد پردیش میں اشتیت ہے اور اس کے اگر بات کرنے اس کا نرمان کال سن 999 میں ہوا تھا جو کی راجہ دھنگ دیو چندیل نے کروایا تھا یعنی چندیل سے سمبند دیت رہے تھے نیکسٹ بات کریں کہ آپ کے ٹینیس کھلاڑی سے سمبند تھا کہ ان میں سے کون سی ٹینیس کھلاڑی ہیں تو مانکہ بطرہ آپ کا کئی بار اگزام میں سسی کے پوچھا گئے گی کھلاڑی